بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لکمان علیہ السلام کی دانائی کا واقعہ حضرت لکمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خریدا تو اور گلاموں نے ان کو حقیر سمجھا ایک دن آقا نے سب گلاموں کو باغ میں بھیجا کہ باغ میں پھلوں کو توڑ لائیں تمام گلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھائے اور آقا سے کہا کہ باغ کے پھلوں کو حضرت لکمان نے کھا لیا آقا لکمان علیہ السلام سے بہت ناراض ہوا حضرت لکمان علیہ السلام نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں میں نے نہیں کھائے میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں اس کے ذریعے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے آقا نے پوچھا وہ کیا تدبیر ہے آپ نے فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں استبل سے گھوڑا منگایا گیا آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لکمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لیے سہرہ کی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم پانی پلا دیں اور سب کو شکم سیر پانی پلائے جائے تھوڑے ہی تیر میں معلوم ہو جائے گا کہ مجرم کون ہے الگرز جب گلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کو تیز حرکت کرنے سے کیا ہو گئے کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے میدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی سہرہ کا نہموار نشیب و فراز والا تھا جس سے کیا ہونا یقینی تھی پس کیا میں میوہ صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ تازہ خوایا تھا ابھی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ میدے میں حضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو کیا نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ نہ تھا حضرت لقمان علیہ السلام کے اس حکمت سے سب گلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مالی کے حقیقی رب عزوجل کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جھوٹ اور حسد کا انجام بال آخر شرمندگی ہوتا ہے چنانچہ حاصل اور جھوٹے شخص کو دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی اٹھانا پڑے گی واللہ تعالیٰ عالم موسیقی